علامہ صاحب قبلہ میں آج کے دور میں دیکھیں دور صحابہ میں بھی یہ بات ہم نے دیکھی کہ ایک ذاتی پسند ہوتی ہے انسان کی ایک بہت بڑا طولہ تھا جو حضرت عباس کو سینئیریٹی کی ویسے سب سے زیادہ مقدم ٹھہراتا ہے ایک بہت بڑا حضرت ابوبکر کے چانے والوں کا حضرت عمر کے چانے والوں کا حضرت عثمان کے حضرت مولا علی کے چانے والوں کا سیدہ فاطمہ زارہ صلی اللہ علیہ کے چانے والوں کا اس طرح ایک ہوتا تھا آج کے دور میں اگر لوگ رول موڈل بنائیں حضرت عثمان کو اپنا فیورٹ اگر حضرت عثمان سب ہی فیورٹ ہیں صحابہ لیکن ایک مثال ہے کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کی خاطر حضرت عثمان غنی کی شخصیات سے وہ کون سے انوار ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اور اپنی صیرت کی تعمیر کر سکتے ہیں اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں بہت اچھی بات کہی سے سلمان گل صاحب اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ہمارے لئے سب سے بڑا رول موڈل ہے ان کی ذات ہمارے لئے سب سے بڑھ کر ہے اور اس کے بعد نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کو ہمارے لئے جسے مصحب نے حدیث پاک پڑھئی کہ آسابی کا نجوم فبی ایہم اقتدائیتو احتدائیتو فرمایے کہ سارے کے سارے ستاروں کے معنی جس کی پیروی کروگے جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے پیار کرتا ہے اس سے لگن ان کی راہیں اور رستے سارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سڑک سیدھی سڑک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سلمان بھائی ہم حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں یا حضور کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں یا حضور کے جو شہر مدینہ مرورہ ہے یا محبتیں وئی حضور کا مولد مکہ مکرمہ محبت کی مرکز و محور کیا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات ہے تو صحابہ میں سے جس پہ سیدھوں سبانی غنیر رضی اللہ تعالی کے حوالے سے آپ نے فرمایا چونکہ آپ کی جو خصوصیات میں سے سب سے بڑی حیاء ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے حیاء اٹھتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کو دیکھیں آپ لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں بچیوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں معاملات اتنے خرابی کی طرف چلے گئے ہیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادافات الحیاء ففع الماشیتا اور فرمایا کہ الحیاء ام امان کا حصہ اور پارٹ ہے فرمایا جس قوم سے جن لوگوں سے حیاء چلی جاتی ہے فرمایا ان سے امان چلا گیا آج کسی کو کسی کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں بلکہ اس کو بولڈرز کا نام اور اس کو بہت زیادہ میری بیٹی اور میرا بیٹا بہت بولڈ ہیں اور بولڈ میں بڑھتے 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 اتارتے اتارتے بالکل سارا کچھ اتار کے ہم نے کر دیا تو اگر آپ سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عثمانی غنیر رضی اللہ تعالی کیونکہ سب سے پہلی سیرت یہ ہے کہ آپ نے کامل الحیاء والی قان آپ نے بہترین حیاء فرمائی آپ علماء عظم نے سنا ہے لباس کی تبدیل کرنے کا معاملہ بھی مرحلہ ایسا تھا اس طرح مطلب کہ جسم کو جسم نظر نہ آتا پناہ دیکھیں آپ آپ نے مصحف عثمانی جو امت کو عطا فرمایا امت کو اس پر جمع فرمایا آپ نے خلافت بھی فرمائی تو محبت و پیار کے ساتھ فرمائی دیکھیں اس وقت کتنا بڑا موقع تھا چاروں طرف جب آپ کے گھر کا معاصرہ ہے اس پر افتقو کی جائے گی اب شادت پر لیکن آپ کے پاس آپ کے اپنے غلاموں کی بہت بڑی فوج ہے لیکن سیدنا عثمانی غنیر فرمایا کہ نہیں نہیں فرمایا مجھے حضور کے شہر میں خون نہیں بہانا ہے فرمایا مسلمانوں کے درمیان قتل و غالت کے لئے ایک اشارہ سب کچھ کرتا ہے بلکل آپ کے غلاموں کی اپنی اتنی فوج تھی آپ بہت بڑے سرمایے دار تھے سب کچھ آپ کا اپنا موجود تھا اور دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ کیا پیغام امت کے لئے امت کے لئے پیغ چاروں طرف گھر کا معاصرہ ہے لیکن اس وقت بھی قرآن کھولا ہوا ہے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو تب بھی خون مبارک آپ کا قرآن پر فسا یک فیقہم اللہ ہوا ہو سمیر فرمایا تم نے جو کچھ کر لیا وہ کر لیا عثمان کے ساتھ یہ شہید مظلوم کے ساتھ تم نے جو ظلم کیا ہے فرما رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا حساب ہوگا تو آپ نے امت کو حیاء عطا فرمائی مصحف عثمانی ع عطا فرمائی آپ کی جو سخاوت ہے اس کی تو بات کیا کہنی اور اس کے بعد آپ نے یہ پیغام دیا کہ اے امت کے نوجوانوں پیر و جوانوں سب کو یہ عثمان کا پیغام ہے کہ قرآن کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام رکھنا تم کامیاب و کامران ہو جاؤں ایک چھوٹی سی بات کہوں گے جلدی سی میں مولا ہے کائناتری اور مرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم کی شادی مبارک ہے آپ اپنی زرہ بیچنے کیلئے جا رہے ہیں راستے میں سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں علی کہاں جا رہے ہیں فرمایا یہ زرہ بیچنے کیلئے یہ شادی کا انتظام فرمایا علی بازار میں کہاں بیچو کہ مجھے بیچ دو آپ نے بازار سے کئی گناہ بڑھ کر جو ہے قیمت ادا کی ہو گیا سعودہ آپ نے زرہ لے دی قیمت دے دی اس کے بعد اس کو سینے سے لگا کہا علی زرہ اتنی پیاری ہے اس کو پہنے گا کون اس کے لیے میرے علی کا سینہ چاہیے فرمایا یہ سعودہ ہو گیا اور یہ میری طرف سے آپ کو شادی کا توفہ ہو گیا نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر محبت دیکھیں آپ اور آج امت کو کس تباہی کی طرف لے کے چلے گئے یہ بھی پیغام ہیں بیترین پیغام ہیں ان کی آپس کی محبت اس سے بڑا کیا پیغام ہے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ پتا چلا تو حضور کا چہرہ چمک اٹھا حضور اتنے خوش ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ یہ پیغام ہے آج امت کے لیے کہ صحابہ اکرام آپس میں جیسی محبت کرتے تھے ویسی محبت کرو امت کا پرچم اسلام کا پرچم بلندو بلندو بلندو